تحریک انصاف کے سینئر رہنماز سینیٹر علی زفر نے بات سے کیا ہے کہ تحریک انصاف آئینی طرح میم منظوری کے لیے پیش ہولے کی صورت میں دو نو ایوانوں کا بوائی کارٹ کرے گی ڈانیز کے پروگرام دوسرا رکھ میں بات چیت میں علی زفر نے کہا کہ آئینی طرح میم پیش کی گئیں تو پی ٹی آئی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی سینیٹرز کا تو ہم نے خود انسٹرکشنز دیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی پریشانی آ جائے اور پھر ان کو پکڑا جائے یا ان کے خلاف کاروائی ہو اور ان سے ووٹ مانگا جائے تو اس لیے ان کو اپنی ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ان کو منع کیا تھا ہمارا تو بالکل انسٹرکشن واضح ہے کہ اگر آئینی امینڈمنٹ کے جس دن ترمیم کی بات کریں گے فلال ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم نے اس میں شمولیت نہیں کرنی تحریک انصاف کے سینیر رہنماز سینیٹر علی زفر نے بات سے کیا ہے کہ تحریک انصاف آئینی ترمیم منظوری کے لیے پیش ہولے کی صورت میں دو نو ایوانوں کا بوائی کارٹ کرے گی دون نیز کے پروگرام دوسرا رکھ میں بات چیت میں علی زفر نے کہا کہ آئینی ترمیم پیش کی گئیں تو پی ٹی آئی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی سینیٹرز کا تو ہم نے خود انسٹرکشنز دیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی پریشانی آ جائے اور پھر ان کو پکڑا جائے یا ان کے خلاف کاروائی ہو اور ان سے ووٹ مانگا جائے اس لئے ان کو اپنی ان کی حفاظت کے لیے ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ دن نا ہمارا تو بالکل انسٹرکشن واضح ہے کہ اگر آئینی امینڈمنٹ کے جس دن ترمیم کی بات کریں گے فلال ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم نے اس میں شمولیت نہیں کرنی